اسلام علیکم منایا ہے اور اور امیر ملٹیپل جو ہے نا یہ امیر ہوتے جا رہے ہیں تو یہ کونسی عداد ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ امیر لوگوں کی عربتی لوگوں کی کیا انسی عداد نمبر ون عادت ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا پیسے کو اٹریکٹ کرنے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے پیسے کے بارے میں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ مائنڈ سیٹ دراصل ان کو بتاتا ہے کہ کہاں سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں کتنے ذرائع سے پیسہ آ سکتا ہے پیسے کمانے کے لیے کون کون سے جو نا وہ طریقے ہو سکتے ہیں کدھر کدھر انویسٹ کرنے سے پیسہ آ سکتا ہے کدھر کتنا انویسٹ کرنے کے کتنا پیسہ آئے گا اور اس میں سے یہ پیکنٹ چوز کرتے ہیں کہ کہاں پیسے کو انویسٹ کرے اور کہاں کم فائدہ ہے کہاں زیادہ فائدہ تو یہ زیادہ فائدہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ یہ وہ ویژن ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہوتا لیکن ان امیر لوگوں کے پاس ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے مختلف ذرائع سے پیسہ کمایا ہوتا ہے تو ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ ایک لاکھ رپیہ ہوگا تو اس کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے وہ اس سے فردر ہر مہینے دس ہزار رپیہ پندرہ ہزار رپیہ آ سکتا ہے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ کروڑ پیہ لگا کے ہر مہینے دس پندرہ بیس لاکھ رپیہ جو ہے وہ کرائے کی شکل میں لے رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں دونوں انیویسٹرز ہیں لیکن وہ لاکھ رپیہ لگا کے اتنا پیسہ لے رہے ہیں اگلا کروڑ پیہ لگا کے اتنا پیسہ لے رہے ہیں تو یہ جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو وہ مائنڈ سیٹ ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے نمبر دو یہ ہے کہ امیر ترین لوگ جو ہے عرب پتی لوگ جو ہیں یہ سٹیٹیجک ٹائم یوز کرتے ہیں یہ سٹیٹیجک ٹائم یوز کیا ہوتا ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا وقت گزارے کہ جس کے اندر اس کا زیادہ فائدہ ہو جیسے فار اگزیمپل اگر آپ کے بزنس کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں تو یہ لوگ اس پر ٹائم گزارتے ہیں کہ ان لوگوں کی تربیت ہو جائے یعنی وانس ان کو سکھا دیا جائے بتا دیا جائے اورینٹیشن ہو جائے تو پھر یہ اس طرف چلنا شروع کرتے ہیں تو ان کا وقت جو ہے وہ کم وقت جو ہے وہ زیادہ آؤٹ کم لے کر آتا ہے یعنی یہ اس طرح سے اپنے وقت کا استعمال کرتے ہیں یعنی اس طرف وقت گزارتے ہیں کہ جس کے اندر ملٹیپل فائدے ہوں مینی فولڈ فائدے ہوں وہاں وقت گزارتے ہیں اس لیے یہ امیر ترین لوگ ہوتے ہیں یہ امیر ترین لوگ جو ہے یہ پروڈکٹیوٹی اورینٹیڈ وقت گزارتے ہیں بہت سارے جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ایپس کا استعمال کرتے ہیں گیجٹس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کم وقت میں زیادہ چیزوں کو پش کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کی ہیلپ لیتے ہوئے تو یہ جو امیر ترین لوگ ہیں یہ کیونکہ ان کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہیں ہمارے پاس عام بندے کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہیں یہ عرب بطی لوگ جو ہیں اس ٹائم کا بہترین یوٹلائزیشن کرتے ہیں اور اس کے اندر تمام چیزوں کو یوٹلائز کرتے ہیں ریکارڈ رکھتے ہیں لوگوں کو اویر رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ ٹچ بیس جو ایک رکھتے ہیں جس سے ویسے ہر بندے کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو پچھ کیا جا رہا ہے اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بیسکلی یہ اس طرح ٹائم گزارتے ہیں عام آدمی جو ٹائم گزارتا ہے وہ اگر روز یہ کی کام کرتے رہیں گے تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا کو افیکٹیو اور پروڈکٹیو ہو سکے گا تو لہٰذا یہ سٹیٹیجک ٹائم جو ہے نا اس کا استعمال کرتے ہیں اس میں گزارتے ہیں اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے نمبر تھری ان کا جو مائنسیٹ ہے نا وہ انٹرپنوریل ڈائیگنوسٹک مائنسیٹ ہوتا ہے اب یہ ایک خاص ورڈ ہے کہ جو لوگ بزنسز بناتے ہیں بزنسز کھڑے کرتے ہیں پھر اچھا بزنس کیا ہوتا ہے بزنس دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہماری نظر ہونی چاہیے کہ ہم ایک مسئلے کو ایڈنٹیفائی کریں کہ یہ مسئلہ ہے مارکٹ میں جائیں اسے دیکھیں کہ یہ مسئلہ ہے اب ہم اس کا حل تلاش کرے کہ اس کا حل کیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہم نے حل تلاش کیا کیا اس کے بدلے ہمیں لوگ پیسہ دے سکتے ہیں تو یہ ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بیسیکلی انٹرپنوریل ڈائیگنوسٹک مائنڈ سیٹ اس کو کہتے ہیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی ویسے یہ بہت پیسہ کم آتے ہیں یعنی ہر چیز کے اندر یہ پرابلم عام بندہ جو پرابلم دیکھتا ہے تو اس پر کڑتا ہے یا اس پر کوئی شکایت کرتا ہے یہ پرابلم دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کے حل کے بدلے لوگ کیسے پیسے دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ گاڑی کا مسئلہ تھا تو انڈرائیو اور اوبر کریم وغیرہ نے حل کر دیا اگر ہم نے فود مگانا ہے تو اس میں ویریس کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور فود گھر پہ آ رہا ہے اب جتنا ان کو ٹائم لگ رہا ہے جتنا ان کو گاڑی کو پہنچنے میں ٹائم لگ رہا ہے اب اس میں ایک پرابلم مزید بھی ہے اس ٹائم کو کس طرح منیمائز کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر اگر کوئی بھی کام کر رہے گا تو ان کمپنیز کو ایسے بندگی ضرورت ہوگی کہ جو ان کے کام میں ہیلپ کر دے اور وہ اور پیسہ کما سکیں اور ریونیو کما سکیں تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ جو انٹرپنورل ڈیاغنوسٹک مائنڈ سیٹ جو ہے اس سے پھر یہ لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں نمبر چار یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈیویلپ کیا ہوتا ہے گروت مائنڈ سیٹ عام بندہ کیا کرتا ہے کہ عام بندہ جو بھی بزنس کرتا ہے یا جو بھی چیز سوچتا ہے اس میں وہ رکاوٹیں سوچتا ہے کہ اس میں یہ بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے یہ بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے جو لوگ بزنس مائنڈڈ ہوتے ہیں یہ بہت رچ لوگ ہوتے ہیں یہ ہر معاملے کے اندر اپورچنٹیز دیکھتے ہیں دیکھئے رکاوٹیں ہوتی ہیں لیکن اس بندے کو رکاوٹیں نظر آتی ہیں جو رکاوٹیں ڈونڈتا ہیں اس بندے کو سلوشن نظر آتے ہیں اس بندے کو اپورچنٹی نظر آتی ہے جو اپورچنٹی تلاش کرتا ہے تو ان کا ذہن جو ہے اس طرح ڈیزائن اور پروگرام ہو چکا ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے یہ اپورچنٹی تلاش کرنے ہی کوشش کرتے ہیں جس سے نہ صرف ان کو فائدہ ہو دیکھئے عام بندہ سوچتا ہے کہ ہزار روپیا خرچ کرے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہزار روپیا آج ہم خرچ کریں گے اگر اس کو انویسٹ کریں گے تو پینسر سال کے بعد وہ ایک کروڑ روپیا بنے گا کمپاؤنٹنگ کا اس کے اوپر ایمپیکٹ آئے گا جب انویسمنٹ میں تو اتنا پیسہ بنے گا تو یہ آپ ڈیفرنٹ اپروچ ہے دونوں کی پیسہ دونوں کے پاس ہے آپ سوچئے ایک پیسے کو کس طرح استعمال کر رہا ہے دوسرا کس طرح استعمال کر رہا ہے تو جن لوگوں کے گروت مینڈسیٹ ہوتا ہے وہ پیسے کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں زیادہ پیسہ کماتے ہیں نمبر پانچ یہ ہے کہ ان کے پاس اپروچ ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کا مسئلہ کا حال ڈونڈنے بیان جاتے ہیں اس میں بہت ٹائم لگ جاتے ہیں جو رچسٹ لوگ ہیں نا ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں ان کا حل کا عباہ میں لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں ان سے یہ حل نکال لیتے ہیں جلدی نکال لیتے ہیں اور اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اور ہم بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لے سکتے ہیں ان کی سرویسز نہیں لے سکتے ہیں تو ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے بہت ساری ویڈیوز دے سکتے ہیں گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں اس میں ہمیں فری سلوشن مل جائیں گے آپ ہمارا جو پراپٹی ویڈیوز ٹی وی ہے اس میں تمام ویڈیوز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سارے مسائل کے حل نظر آئیں گے انویسمنٹ کے لیے بہت ساری آپ کو ہیلپ مل رہے گی جس سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے تاکہ اور سارے لوگ کے ساتھ پہنچیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو نمبر شہ یہ ہے کہ جو رچس لوگ ہوتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ نئے نئے دوست بناتے ہیں یعنی یہ دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں مختلف پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں سوشل میڈیا سے ٹویٹر سے اور جگہوں سے یہ دوست بناتے ہیں پھر یہ کہ ہر دوسرے بندے کو دیکھتے ہیں کہ کون بندہ افیکٹیو ہے کون بندہ انفرنچل ہے کون بندہ جو ہے اس کے اندر اچھا سوچ ہے ذہن ہے اس کے ساتھ دوستی استوار کرتے ہیں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے یہ نا ہر وقت قابل لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ خود لرن کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ تو ان کا ایک خاص سوش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو نئے لوگوں کو فرنڈز بنائیں لوگوں کے اندر دیچسپی لیں گے تو لوگ دوست بن جائیں گے لوگوں کے تھوڑے چھوٹے مڑے مسائل حل کریں گے لوگ آپ کے دوست بن جائیں گے تو یہ دوست بنانے والا ان کا ذہن ہوتا ہے جو عرب پتی رچسٹ لوگ ہیں they read a lot یہ بہت پڑتے ہیں اور وہ کتابیں پڑتے ہیں کہ فنانچل ایڈوکیشن کی کتابیں پڑتے ہیں انویسمنٹ کی کتابیں پڑتے ہیں لوگوں سے رلیشنشپ بنانے کی کتابیں پڑتے ہیں نئے نئے آئیڈیا سوچنے کی کتابیں پڑتے ہیں اس طرح سے یہ پڑھ پڑھ کے اپنے لیے بہت ساری سلویشن نکال لیتے ہیں بہتر زندگی گزارنے کیلئے کتابیں پڑتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہیں اور دراصل کتابوں کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ لوگ سارے جو امیر لوگ ہیں یہ کتابیں پڑھنے والے ہیں ادھر سے حل نکال لیتے ہیں ان کی زندگی آسان اور اسودہ ہو جاتی ہے کم وقت میں زیادہ اٹکم حاصل کر لیتے ہیں تو اس لیے یہ امیر ہوتے ہیں نمبر آٹھ اور آخری یہ ہے کہ یہ لوگ فنانشل لٹریسی کو بڑا اہمیت دیتے ہیں یہ فنانشل لٹریسی کیا ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس لٹریسی ہوتی ہے جسے ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے پاکستان میں آدھے لوگ تو بھی صحیح طرح سے پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں لیکن یہ جو امیر تنین لوگ ہیں یہ فنانشل لٹریسی کو سیکھتے ہیں وہ کیا ہے وہ انویسمنٹ کس طرح سے کرنی ہے کدھر لوگوں نے انویسٹ کیا کتنا فائدہ ہوا کدھر کام فائدہ ہے کدھر زیادہ فائدہ ہے کس طرح سے پیسہ اور کمانا ہے کس طرح سے نئے بزنس کھولنے ہے کس طرح سے پاکستان سے باہر بزنس کیسے کرنے ہے ایکسپورٹ کس طرح سے کرنی ہے کس طرح سے پاکستان کے اندر ٹیکس کے ایشو معاملات ہیں پاکستان کس طرح سے جو ہے نا وہ لوگ اس میں گروہ کر رہے ہیں کس شعبے میں زیادہ گروتھ ہو رہی ہے کس شعبے میں انویسمنٹ کرنے کا فائدہ ہے کس جگہ انویس کرنے کا فائدہ ہے یہ ساری لٹریسی جو ہے اس کو فرنانشل لٹریسی کہتے ہیں یہ جو فرنانشل فریڈم جو حاصل کرتے ہیں لوگ یہ فرنانشل لٹریسی کو بہت امیت دیتے ہیں اس سے یہ زندگی میں بہت پیسہ کماتے ہیں فرنانشل فریڈم حاصل کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے محنت چاہیے اس کے لیے فوکس ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں وقت کا خوبصورت استعمال ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی زندگی میں بہت آگے بڑھیں ترقی کریں بہت بہت شکریہ